میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیک کین کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آج ہم آپ کو سبس کشمیری چاہے بنانے کا طریقہ بتا رہیں گے یہ تقریباً ڈیرڑ کلو ہم نے پانی بھی اس میں ڈالا ہے تاکہ یہ گرم ہوگا ہم اس کے اندر چھوٹی لہچی ڈالیں خجبو کے لیے یہ ساتھ ہی پکے گی اس کے ساتھ ہم نے یہ کھانے والا سوڈا ڈال دینا ہے تقریباً ڈیرڑ چمچہ ڈیرڑ چمچہ کھانے کا لینا ہے اور یہ ہم چاہے کی پتی لے رہے ہیں وہ کشمیری چاہے لے رہے ہیں جس میں ہم نے تقریباً یہ ایک تقریباً سات سپون ہے پتی سات سپون سبس کشمیری چاہے کی پتی یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی اب یہ اس میں ڈالنے کے بعد اب یہ کشمیری چاہے کو ہم نے پکنے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے اب یہ پکے گی اس نے ہم اس کو بند کر دیں گے جب اس میں جوش آنے لگے گا اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا پانی ڈال کے پھر اس کی ہم نے پکائی بنانی ہے خجبو کے لیے چاہے کی کشمیری چاہے میں بادیان کی پھول ہوتیں گے یہ ہم ڈالنے لگیں تھوڑی سی اس کے اندر یہ ہم نے ڈال دیا بادیان کے پھول اب اس کو ہم نے ڈھک دیا یہ جوش آ رہا ہے اس کو بھی ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیا آتے گھنٹے کے لیے اب 20 فنٹ ہو گئے ہم چاہے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں جوش آیا ہے اور اس کا کلر دیکھنا پڑے گا یہ دیکھئے چاہے پک رہی ہے اب ہم نے اس کا سپون لے کے اس میں کلر کی سیڈنگ دیکھنی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا پیارا کلر ماشاءاللہ نکل رہے ہیں اب اس کے اندر اس کو ہم نے اور کلر لانے کے لیے ہم اس میں پانی ملائیں گے اگر آپ کی مرضی ہے نلکے کا تھنڈا پانی لے لیں یا فریش کا تھنڈا پانی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر برف کی ڈلی ہے تو وہ بھی ڈالی اس میں ملا رہے ہیں تھنڈا اب اس کو ہم نے یہ پھینٹی لگانی ہے کیا ہے پک رہی ہے اب اس میں یہ پھینٹی لگانی ہے اصل چیز ہے اس کی پھینٹی لگانا ہی ہے ڈالیا ہے تھنڈا اور اب یہ چائے پکے گی اور اس کا کلر نکلے گا پھر اس کے بعد ہم نے پھر اس میں پانی ملانا ہے تقریباً آدھا لیٹر اب یہ تقریباً ایک لیٹر پانی یہ ہے اور تقریباً ڈیر لیٹر وہ تقریباً ڈائی لیٹر پانی اس میں دل جائے گا پھر اس میں ہم دیکھیں گے کلر اس کا آیا اگر کلر اس میں آجاتا ہے یا ضرورت پڑی پھینٹی کی تو ہم تھوڑا پانی ملائیں گے ورنہ پھر اس کے اندر ہم دودھ ڈالیں گے تقریباً دودھ ہمارا دو کلوں کے قریب ہوگا آپ کے چائے کے کپ جو ہے کم سے کم چالی سے پچاس کپ بن جائیں گے اس پتی کو ہم کسی دوسری پتیلی کے دینے چھان لیتے ہیں تاکہ چھاننے کے بعد پتیلی میں چائے نکال کے اس کے بعد ہم دودھ ڈالیں گے تاکہ پتی پھر اس میں آئے گی نہیں پھر چائے پینے میں آپ کو اچھا لگے گا لیکن ابھی ہم آپ کو چھاننے اس کے بعد بتاتے ہیں یہ ہم نے چائے گی پتی کو چھان لیا ہے سبس چائے گی پتی اب اس کو چھاننے کے بعد اس کا یہ کلر نکال لیا ہے اب اس پہ ہم دودھ ڈالیں گے یہ دودھ ڈالیں ہم یہ تقریباً ڈیڑھ کلو ہم دودھ ڈالیں اور اس کو دیکھیں گے اگر اس میں دودھ کی ضرورت پڑے گی تو پھر ہم تقریباً آدھا کلو دودھ اور ڈالیں گے چائے کا جو ہوتا ہے وہ ہم نے چینی نکالی ہے یہ ہم اس میں جتنی اگر آپ کو تیز پی نہیں ہے اپنے حساب سے تیز میٹھا ڈالیں گے لیکن میں نے ڈیڑھ میں سے بھی بچا لی ہے تقریباً ڈھائی کب میں سے بچائیے یہ آدھا کب اس کو چلائیں گے یہ چینی کو ملائیں گے اب یہ جو چائے پکنی شروع ہوگی تو اس کا اپنا الگ کشمیری جائے کا نکالنا شروع ہو جائے گا چائے کا یہ سبت ہماری چائے تیار ہو گئی ہے جو پتی ہم نے چھانی تھی اس کو کپڑے کے اندر ہم نے بان کے پھر دوارہ اس چائے میں ڈال دیا تاکہ پتی آپ کی پھیلیں آرام سے آپ چائے نکالیں آرام سے پھیلیں اور دوڑ ڈالنے کے بعد اسے تقریباً آپ نے آجا پونا گھنڈا اس کو پکانا ہے جو باقی جو کلر اور ہوگا اس میں آجائے گا اس کے لئے آپ کو تھوڑا کلر ڈالنا پڑے گا اس کے اندر فوڈ کلر آتا ہے گا بناوا تو اگر آپ کو وہ مکس تھوڑا دا کرنا ہے اس میں گلابی پر لانے کے لئے ہلکا سا وہ ڈال لیجئے تاکہ آپ کو پھر وہی کشمیری چاہے گا بلکل مزہ آئے گا لیکن چاہے گا مزہ اس پہ بھی آپ کو آئے گا پیہیں گے آپ کو ماشاءاللہ بہت پسند آئے گی چاہے اس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کلر کی اگر آپ چاہیں تو اپنے لئے وہ کلر ڈال سکتی ہے اور یہ جو ہم سے چاہے بنائیے آپ یہ گا ماشاءاللہ اس کا نمکہ اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے اس کا میسیج ضرور اس کا نمکہ اسکرپ کریے گا تاکہ مجھے خوشی ہوگی اور اچھا لگے گا موسیقی موسیقی